بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے محترم ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نوجوان پاک باز بیٹے عبد الملک کا واقعہ آپ کی سماعت تک گوش گزار کرانا چاہتا ہوں یہاں اس نوجوان رعانہ کی شخصیت کے چند ایک تشنا پہلوں کو تفصیل سے اجاگر کرنے جا رہا ہوں یہ عبد الملک کون ہے اس نوجوان کی داستان کیا ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے اپنے والد کو عبادت گزاری پر اکسایا زاہدوں کی رہ پر چلایا اور اولیاء کی سخت میں لا کھڑا کر دیا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارہ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں تمام اولاد متقی پرہیزگار اور ہونہار تھے اپنے بہن بھائیوں میں عبد الملک درخشاں ستارہ اور گوہر عابدار تھا علاوہ اس کے وہ بہت زہین اور ماہر عدیب تھا یوں تو وہ نوخیز نوجوان تھا لیکن عقل و دانش میں بوڑھوں کو بھی مات دیا کرتا تھا اس نے نیکی اور تقوی کے ماحول میں پرورش پائی اس میں خاندان فاروق آزم کے اوساف پائے جاتے تھے خاص طور پر تقوی پاکیزگی اور خشیتِ الٰہی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہمپلہ تھا عبد الملک کا چچازاد بھائی آسم بیان کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ دمشق گیا اور وہاں اپنے چچیرے بھائی عبد الملک کے پاس ٹھہرا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کے لیے دونوں اپنے اپنے بستر پر دراز ہو گئے عبد الملک نے چراخ گل کر دیا ہم دونوں نے اپنی آنکھیں نین کے حوالے کی جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبد الملک اندھیرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے بھلا بتائیے اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان کے پاس وہ عذاب ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفعہ کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے میں نے دیکھا کہ وہ دل کو ہلا دینے والی گرگڑا ہٹر آہوزاری کے ساتھ بار بار اس آیت کی تلاوت و تقرار کر رہا تھا اور زہر و قطار روئے جا رہا ہے جب میں نے محسوس کیا کہ یہ آہوزاری اس کا کام تمام کر دے گی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے قدری اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ والحمدللہ کہا میں نے یہ جملہ اس انداز میں کہا جیسے کوئی نیند سے بیدار ہوتے وقت کہتا ہے میری نیت پتا تھی کہ وہ میری آواز سن کر رونا بند کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اس نے میری آواز سنی وہ خاموش ہو گیا اور ایسی چپ سادھ لی جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں اس ہونہار آل فاروق آزم کے نوخیز نوجوان نے اپنے دور کے اکابر علماء سے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا قرآن و حدیث کے علوم سے اپنے سینے کو منور کیا دینی مسال میں فقیح کی مسند پر فائز ہوئے اور نوعمری کے باوجود شام علماء و فقہ پر فوقیت حاصل کی ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے شام علماء و فقہ کو اکرٹھا کیا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہوئے فرمایا اے علماء اکرام اور فقہ اعظام میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں میرے خاندان میں سے چن اشخاص نے لوگوں کا مال ظلم و استبدات سے چھینا ہے ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں سب نے یہ جواب دیا کہ اے امیر المومنین یہ کام آپ کے دور حکومت میں نہیں ہوا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے مال غصب کیا یقینا اس معاملے سے آپ بریوز ذمہ ہیں لیکن علماء کی اس بیان سے آپ متمن نہیں ہوئے ایک عالم جو دیگر علماء سے مختلف رائے رکھتا تھا کہنے لگا امیر المومنین آپ اپنے فرزند ارجمند عبد الملک کو بلوائیں وہ ما شاء اللہ علموفقہ اور اقل و دانش میں منتاز مقام رکھتا ہے اس مسئلے میں اس کی رائے بھی دریافت ورما لیں چنانچہ عبد الملک کو بلوائیا گیا جب وہ پیغام کے مطابق دربار خلافت میں پہنچا تو امیر المومنین نے کہا بیٹا ان اموال کے مطالق تیری کیا رائے ہے جو ہمارے چچا کے بیٹوں نے لوگوں سے چھینے ہیں کیونکہ مظلوم لوگ اس وقت اپنا حق وصول کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہوئے ہیں بیٹے نے جباب دیا اب بھاجان ان مظلوموں کی دادرسی کرتے ہوئے ان کا مال واپس لوٹانا آپ کا فرض ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ بھی اس ظلم برابر کے شریک سمجھے جائیں گے کیونکہ آپ کو اس ظلم کا علم ہو چکا ہے لہٰذا اس سے گلوخلاسی آپ کا فرض ہے یہ بات سن کر امیر المومنین کا چہرہ کھل اٹھا ان کو اتمنان نصیب ہوا اور وہ کم کافور ہوا جس نے آپ کو نڈھال کر رکھا تھا خاندان فاروقی کے عظیم سپوتنے دمشق کے پررونک بازار لہلہاتے ہوئے تروتازہ باغات سوہانے دلکش تھنڈے سایہ دار درخت اور بلکھاتی رمہ دماندیوں کے دل فریب مناظر کو چھوڑ کر سنگلاق سرحدی علاقے کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا تاکہ ہر دم ہر گھڑی حالت یادِ الہی اور جہادِ فی سبی اللہ میں رہنے کی سعادتیں حاصل ہوں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ اس کا بیٹا ہونہار متقی معدب اور پرہیزگار ہے پھر بھی انہیں اندیشہ لاحق رہتا کہ کہیں شیطان کے دعو میں نہ آ جائے وہ جوانی کی خرمستیوں سے بہت خوفزدہ تھے وہ اپنے فرزند کے متعلق ہر طرح کی معلومات رکھتے اور کسی قسم کی غفلت نہ بردتے امیر المومنین کے وزیر قاضی اور مشیر حضرت میمون بن مہران بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا وہ اپنے بیٹے عبد الملک کو خط لکھ رہے تھے جس میں نصیحت، رہنمائی، تنبیح اور بشارت پر مبنی جملے لکھے اس خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا بیٹا میری بات سن کر اسے یاد رکھنا اوروں کی نسبت تیرہ زیادہ فرض بنتا ہے ذرا خیال کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر کتنے کرم کیے ہیں ہر چھوٹے بڑے کام میں اس نے ہم پر بے انتہا احسانات فرمائے ہیں بیٹے، اللہ تعالی کے اس فضل کو یاد کرو جو اس نے تجھ پر اور تیرے والدین پر کیے ہیں عزیز وافر تمیز، تکبر، نخوت اور غرور سے بچتے رہنا بلا شبہ یہ شیطانی اعصاف ہیں اور شیطان مومنوں کا عزلی دشمن ہے جانے پدر یہ خط میں تجھے اس لیے نہیں لکھ رہا کہ مجھے کوئی تیری شکایت ملی ہے مجھے تم پر اعتماد ہے البتہ یہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے دل میں خود پسندی کے جذبات موجزن ہیں یاد رکھنا اگر اس خود پسندی کی وجہ سے تو نے کوئی گل کھلایا تو میں ایسی سرزنش کروں گا جسے تم زندگی بھر یاد رکھو گے پھر نہ کہنا کہ سختی ہوئی وزر موصوف حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ خط لکھ کر امیر المومنین نے میری طرف دیکھا اور فرمایا میمون مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت پیار ہے مجھے اندیشہ ہے کہ یہ پیار اس کی تربیت میں آرے نہ آ جائے اور میں بھی آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر چلنے لگوں جس طرح اکثر باپ اپنی اولاد کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے ایوب پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں یہ طرز عمل اولاد کے حق میں قطن بہتر نہیں ہوتا میمون آپ ابھی دمشق جائیں اور اچھی طرح اس چیز کا جائزہ لیں کہ کہیں میرے بیٹے کے دل میں تکبر نخوت اور خود پسندی جیسی قباہتیں تو نہیں پائی جاتیں کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے کہیں شیطان اس پر اپنا پنجانہ جمع لے حضرت میمون بیان کرتے ہیں کہ میں دربارے خلافت سے حکم پا کر دمشق کی طرف روانہ ہو گیا راستوں کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا عبد الملک کے گھر پہنچا اندر آنے کی اجازت طلب کی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوب روح جوان رانہ بڑی انکساری کے ساتھ سفید قالین پر جلوہ فروز ہے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان سے زمین پر مہتاب اتر آیا ہے اس نے آگے بڑھ کر مجھے خوش آمدید کہا جب میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے کہا میں نے اباجان سے آپ کی تعریف سنی ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے امت کے افراد کو فائدہ پہنچائے گا میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے اس نے جواب دیا اللہ کا شکر و احسان ہے میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن مجھے ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سردت نہ ہو جائے جس سے میرے والد محترم کے دل کو ٹھیز پہنچے اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ان کی میرے ساتھ محبت میرے متعلق درست معلومات حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے اور میں ان کے لئے ایک مسیبت بن جاؤں مجھے اس نوجوان کی باتیں سن کر بڑا تاجب ہوا کہ باپ اور بیٹے کی سوچ کس قدر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا گزارہ کیسے چلتا ہے اس نے بتایا میں نے یہاں آتے ہی زمین کا ایک ٹکڑا خرید لیا تھا اور اس کی قیمت میں نے اپنی ایسی کمائی سے ادا کی ہے جس کے حلال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں بس اس زمین سے مجھے اتنا کچھ مل جاتا ہے جو میرے گزارے کے لئے کافی ہے الحمدللہ میں مسلمانوں کے ٹیکس کا محتاج نہیں اللہ نے مجھے اس سے بے نیاز کر رکھا ہے میں نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے تو اس نے بتایا کبھی گوشت کبھی دال اور کبھی سرکہ اور یہی میرے لئے کافی ہے میں نے پوچھا کیا تیرے دل میں خود پسندی کے جذبات پائے جاتے ہیں اس نے بتایا ہاں میرے دل میں خود پسندی کے جذبات پائے جاتے تھے لیکن جب سے اباجان نے مجھے سمجھایا اور شفقت بھرے انداز میں مجھے اس قباہت سے باز رہنے کی تلقین کی میں نے اسے اپنے دل سے بالکل نکال دیا ہے اب میرا دل بالکل صاف ہے اور یہ اباجان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے اللہ میرے اباجان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس طرح میں عبد الملک کے پاس کافی دیر تک بیٹھا رہا اور کھل کر باتیں ہوئیں دورانے گفتگو بہت ہی مفید اور قیمتی معلومات حاصل ہوئیں میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر خوبصورت اقل مند اور نو عمری کے باوجود باعدب اور صلیقہ شعار کوئی نوجوان نہیں دیکھا جب شام ہوئی تو ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں پھر وہ خاموش ہو گیا میں نے پوچھا یہ کس کام سے فارغ ہوئے ہیں اس نے بتایا ہمام سے میں نے پوچھا وہ کیسے اس نے بتایا انہوں نے میرے لئے غسل خانہ خالی کروایا ہے اب میں نہاؤں گا میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے آپ سے مجھے ایسی توقع نہ تھی میرا یہ اندازہ دیکھ کر وہ ڈر گیا اور اس نے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون پڑھا اور پوچھا کہ چھچا جان اللہ آپ پر رحم کرے کیا ہوا میں نے کہا یہ غسل خانہ آپ کا ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا پھر آپ کو اسے خالی کرانے کا حق کس نے دیا کیوں آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بلند تر سمجھتے ہیں کیا آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تم نے غسل خانہ کے مالک کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور جو لوگ غسل خانہ استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ان کو بھی تمہاری وجہ سے دشواری اٹھانا پڑی یہ سب کچھ کیا ہے تمہیں یہ بات قطن زیب نہیں دیتی وہ میری تلق باتیں سن کر پہلے مسکر آیا اور پھر بڑے عدب سے کہنے لگا چچا جان ناراض نہ ہو میں غسل خانہ کے مالک کو دن بھر کی عجرت دے کر خوش کر لوں گا میں نے کہا اس طرح تم ایسے اصراف کا اتقاب کرو گے جس میں تکبر کی عمیزش بھی پائی جاتی ہے یاد رکھو تم بھی دوسرے مسلمانوں جیسے ہو عام لوگوں کی طرح تم بھی ہمام استعمال کرنے کیلئے جایا کرو اس نے کہا چچا جان دراصل بعض اوقات گمار قسم کے لوگ برہنہ ہمام میں نہاتے ہیں مجھے اس سے گھن آتی ہے اس لئے میں اکیلا نہانا پسند کرتا ہوں اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے سطر کو ملہوز خاطر رکھا جا سکتا ہے یا آپ مجھے کوئی تدبیر بتائیں کہ میں کیا کروں میں نے کہا آپ لوگوں کی فراغت کا انتظار کیا کریں جب وہ ہمام میں غسل کر کے از خود چلے جائیں تو پھر آپ نہانے کے لئے جایا کریں کہ آئندہ ایسے ہی کیا کروں گا آج کے بعد کبھی بھی دن کے وقت ہمام کا رخ نہیں کروں گا دراصل اس علاقے کی سردی اور رات کی خنکی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں پہلے بھی دن کو ہمام کا رخ نہ کرتا پھر وہ سر نیچا کر کے کچھ سوچنے لگا اور معاند سر اٹھا کر کہتا ہے کہ بخدا یہ بات میرے ابباجان کو نہ بتائیے گا ورنہ انہیں یہ سن کر دلی کوفت ہوگی میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں اور اسی حالت میں ان کا دم نکل جائے اور میں دور ہونے کی وجہ سے معافی بھی نہ مانگ سکوں میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے نازک موقع پر اس کی اقل و دانش کا امتحان لینے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اگر امیر المومنین نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ کر آئے ہو تمہارا کیا خیال ہے میں ان کے سامنے جھوٹ بولوں اس نے کہا چچا جان آپ جھوٹ نہ بولیں اس سے اللہ بچائے ہاں جب ابباجان یہ سوال کرے تو آپ پوری وضاحت سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ناغوار عادت دیکھی تھی لیکن اسے سمجھا دیا ہے اور وہ باز آ گیا ہے مجھے امید ہے کہ ابباجان پوشیدہ عیب کو کرے دیں گے نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں پوشیدہ عیوب کرے دنے سے محفوظ رکھا ہے حضرت میمون کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسا دنیا میں کوئی باپ نہیں دیکھا اور نہ ہی عبدالملک جیسا کوئی بیٹا دیکھا اللہ ان دونوں پر اپنی بے پایاں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین یارب العالمین